بہرحال دونوں سیرت ہو جناب رسول اللہ کی یا سورت ہو تذکرہ دونوں کا باعی سے ثواب ہے لیکن عمل رسول اللہ کی سیرت پر کیا جائے گا جو چالیس سال کے بعد کی زندگی ہے اور ہم صرف اس مہینے میں آپ کی ولادت اول یعنی جسمانی ولادت کے ذکر کر کے خوش ہو بیٹھتے ہیں اور چونکہ اس میں کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا اس لئے اکثر ہم مسلمان اسی کی طرف بھاگے رہتے ہیں کہ اس میں کرنا کرانا تو کچھ نہیں پڑتا بس خوش ہونے پر ثواب ملتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ خوش ہونے پر ثواب نہیں ملتا کہ رسول اللہ کے حسن و جمال کو بیان کیا اور میرے دل میں خوش ہی آئی کہ رسول اللہ اس قدر خوبصورت تھے دل میں تھندک محسوس ہوئی سینے میں تھندک محسوس ہوئی یہ بڑے ثواب کا کام ہے اور تذکرہ بھی سے لئے کیا جاتا ہے کہ آپ جیسی خوبصورت اور حسین صورت دنیا میں نہیں آئی تاکہ مسلمان کے دل کو سکون پہنچے تاکہ دل کو راحت ہو دل میں اتمنان آئے سکون آئے اور رسول اللہ کی باقی زندگی جو چالیس سال کے بعد کی ہے وہ عملی زندگی ہے اس میں عمل کریں گے تو دل میں سکون آئے گا وگرنا دل میں سکون نہیں آئے گا اور اصل نمونہ تو وہی کوئی چاہے کہ بال رسول اللہ کی طرح سے ہو نہیں ہو سکتے ہتھیلی رسول اللہ کی طرح سے ہو نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرح چہرہ بنا لو نہیں بنا سکتا عمل کرنا چاہتا ہے رسول اللہ کی طرح سے تو وہ ہو سکتا ہے اور وہ عمل وہی معتبر ہے جو نبوت کے بعد جناب رسول اللہ نے کیا ہے ہاں تذکرہ دونوں کا کرنا ہے ذکر دونوں کا کرنا ہے جمال نبوت کا ذکر بھی کیا جائے گا کمال نبوت کا ذکر بھی کیا جائے گا موسیقا